سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین بھلائی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار چھے آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَى وَنَّهِوْا عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَى بھلائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے جامع ترمیزی کی صحیح روایت ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار چھے سو ستر آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الدَّالَ لَا عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِ لِهِ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھلائی کا کام کرنے والے کے برابر عجر و ثواب ملے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار آر سو پیرانبے آپ نے ارشاد فرمایا مَنْدَلَّ لَا خَيْرٍ فَلَهُ مِسْلُ عَجْرِ فَاعِلِهِ جو کسی کی رہنمائی کرے گا بھلائی کی طرف اس کو بھی بھلائی کا کام کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر ہے تین ہزار نو اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار چار سو چھے آپ نے ارشاد فرمایا اے علیہ اگر تمہارے ذریعہ سے کوئی بھی نسان صحیح راستے پر آ گیا ہے ہدایت کے راستے پر آ گیا تو تمہارے لئے عرب کے سرک اونٹ سے یہ بہتر ہے اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے بلغو انیو الو آیا صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ میری ایک بات بھی اگر آپ کو معلوم ہے شریعت کی تو اپنے دوسرے بھائیوں تو پہنچائے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں برائی سے روکیں اور یہ ایک ہم ذمہ داری ہے علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور ہر مرد اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے سماج سے معاشرے سے شرک اور بیدات کا گناہ کبیرہ کا برے اخلاق کا خاتمہ کرے توحید کی دعوت دے سنت کی دعوت دے قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو بلائے اخلاقی برائیوں سے لوگوں کو دور رکھے تاکہ ہمارا سماج ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن سکے ایک بہتری سوسائٹی ہماری بن سکے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعوت و تبلیغ کی حسب استطاعت توفیق اطاف فرما اور سماج میں قرآن و حدیث کی دعوت دینے توحید و سنت کو عام کرنے کی توفیق دے سماج اور معاشرے سے شرک و بدات رسم و رواد کا خاتمہ کرنے کی بھی اللہ توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں ایک دوسرے حقوق کو جاننے اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق دے تاکہ لوگ سنت اور حدیث پر عمل کر سکیں قرآن و حدیث کے سانچے میں اپنی زندگی ڈھال سکیں اللہ توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ